تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھمنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں اس ڈیزائن کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گی پکسل لائب کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیئے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انڈرفیش آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر یہ جو نیو ٹیکس رہتا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہوگا اس طریقے سے اب یہاں پر اوپر یہ جو پلس والا ایکان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو شیپ والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے تو اس میں ایک شیپ بن کر کے آ جائے گی اب آپ اس کو تھوڑا سا اوپر اسکرول کریں گے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوپی سی ٹی اس کو آپ بالکل کم کر دیں گے اس طریقے سے تھوڑا اوپر اور اسکرول کریں گے تو اسٹروک ہے اس کو آپ یہاں پر پندرہ کے آس پاس اس کو کر دیں گے ہم اس کو پندرہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس طریقے سے اتنا کافی ہے تھوڑا سا اوپر اور کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے کلر آئیں گے یہاں پر کلر کے دوبشان آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کلر ہے اور نیچے یہاں پر بھی کلر ہے لیکن آپ کو نیچے والا جو وائٹ کلر ہے یہ آپ کو اس میں ڈال دینا ہوگا اس کے بعد جو صحیح کی ٹک ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک یہ والی جو ٹک ہے اس پر آپ کو فنگر کی مدد سے کلک کر کے اس طریقے سے اس کو روٹیشن موڈ میں لے آنا ہوگا اس طریقے سے آپ اس کو کر دیں گے چھوٹا بڑا اپنے حساب سے اس کو کر سکتے جتنا بڑا ڈباب رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب یہاں پر یہ جو پہلے سی نوال آئیکن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو ڈبل لیئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گی اس طریقے سے اب اس کو لا کر کے آپ اس کے بالکل سیڈ میں یہاں پر ملا دیں گے اس طریقے سے آپ اس کو ملا دیں گے ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اسی طریقے سے اس کی ایک اور ہم ڈبل کر لیں گے یہاں پر کلک کر کے اسی طریقے سے اس کی ڈبل کریں گے اور اس کی برابر ملا کر کے یہاں پر سیٹ کر دیں گے اسی طریقے سے آپ کو یہ سیٹ کر لینی ہوگی تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے رکھ لی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر یہ جو پلس والا ایکن ہے تیل لائن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو ایلوم والا اپشن ہے اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جائیں گے اور اس میں جو پینجی ہم لینے والے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو والی پینجی اس میں ایڈ کریں گے ہم یہ والی پینجی لینے والے اس کو ہم یہاں پر لائیں گے اس طریقے سے اس میں وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریمیو کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر آپ یہاں پر اس طرح سے ملا دیں گے ستر پرسینٹ اس کو کر دیں گے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے یہی پر تھوڑا سا اس کرول کرنے پر کلر کا اپشن آئے گا اس کو انیبل کر کے یہاں سے آپ کر دیں گے اس کو وائٹ اب اس کو آپ یہاں سے چھوٹا کر کے اس طریقے سے یہ جو نیچے کا آخری ڈبا ہے اس میں آپ اس طریقے سے لگا دیں گے یہ لگ چکا ہے اب آپ کو اوپر یہاں پر جو پلس والا ایکن ہے اس پر کلک کر کے جو ٹیکس والا اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے اس میں نیو ٹیکس آ جائے گا اس ٹیکس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر آپ کو نام کا پہلا اکثر ڈال لینا ہوگا اس طریقے سے جیسے کہ ہم نے ایسے ڈال دیا ہے اب اس کو لا کر کے ہم یہاں پر رکھ دیں گے اس کے بیچ میں اور اس کا فونٹ ہمیں چینج کر دینا ہوگا اس کے لیے یہاں پر یہ جو اے والا اپشن ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا تھوڑا سا اس کرول کرنے پر یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اے بی فونٹ اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو یہاں پر بہت سارے فونٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر یہ جو مائی فونٹ ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہ فونٹ ایڈ کر دینا ہوگا کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور اس فانٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہاں پر یہ اس طریقے سے آ سکا ہے اس کو ہم چھوٹا بڑھا کر کے اس طریقے سے رکھ لیں گے اب کیا کریں گے یہاں پر یہ والے جو پیلسین کا ایکن ہیں اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں پر یہ جو ڈبل والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے پھر سے یہاں پر ایس آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہو جاتا ہے اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر کے یہاں سے اب آپ کو وہی نام کے جو سارے اکثر ہے وہ آپ کو ڈال لینے ہوں گے اچھے طریقے سے آپ اچھے طریقے سے ڈال لیں گے تو ان میں ہم ڈال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صدف ڈال دیا ہے اب کیا کریں گے یہاں پر جو پلسک والا آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے پھر سے ہم جہے وہ ٹیکس لے لیں گے اس طریقے سے اس کو ہم بڑا کر لیں گے تھوڑا سا اور اس پر دو مرتبہ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اس میں ڈالنے والے ہیں اس کے بعد اس کا ہم فونٹ چینج کریں گے کس طریقے سے وہی طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ والا جو اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر کے یہاں سے تھوڑا اس کا رول کرنے پر اے بھی فونٹ آئے گا مائی فونٹ میں جائیں گے اور یہاں پر یہ فونٹ بھی آپ ایڈ کر دیں گے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو بہت آسان کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے گی یہاں پر ہم اس طریقے سے رکھ لیں گے اور ان کو یہاں پر اس طریقے سے ہم سیٹ کریں گے ان کی بھی ہم ایک ایک ڈبلیگیٹ کوپی بنا لیں گے اس طریقے سے اور تینوں کے اوپر لا کر کے ہم اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہم اس طریقے سے ان کو سیٹ کر لیتے ہیں اب اس میں اگر آپ اور بھی پینجی لگانا چاہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے یہ جو ٹراسپیرنٹ والا اوپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ ٹراسپیرنٹ ہو جاتا ہے اب آپ کو یہاں پر یہ والا جو اوپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر کے یہاں سے سیو ایسی ایمیج ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو ڈیفولٹ والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے ہے الٹرا اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے سیو ٹو گیلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا پوستو اب آپ کو ضرورت پڑے گی ایک اور اپسی کی جس کا نام ہے پی ایسی سی اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیئے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیش آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ نے اگر فائل بنائی ہوگی تو یہاں پر آپ کی وہ فائل آ جائے گی اگر نہیں تو آپ کو سیمپلی یہ اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو اوپر فوٹو لیبریری ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو اس طریقے سے آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں آ جائیں گے یہاں پر آپ کے فون کے جتنے فولڈر ہیں وہ سارے کے سارے اوپن ہو جائیں گے آپ نے جس بھی فولڈر میں ڈی پی رکھی ہوگی آپ اسے اوپن کریں گے اور ایک مرتبہ آپ کو ڈی پی پر کلک کر دینا ہوگا اور نیچے ایڈ والا اپشن دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو اس طریقے سے یہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا پیس والا ایکن پر اس کے بعد یہاں پر یہ جو پلس والا ایکن ہیں اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر ہم نے ابھی آپ کے سامنے یہ نام بنایا ہے اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد کونے ہیں جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو اس طرح کیسے یہاں پر یہ سیٹ ہو جائے گا اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو پلس والا آئیکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے جو ڈوبیلیگیٹ لیئر ہے اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیسے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین لیئر اس کی بن چکی ہے سب سے اوپر کی جو لیئر ہے اس پر تو ایٹومیٹکلی کلک رہتا ہے جب آپ لیئر بناتے ہیں اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ بلیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو پلس کی برابر میں یہ والا آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو اس کا نورمل موڈ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے اسکرین اسکرین ہو جانے کے بعد جو دوسری لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اب یہاں پر جانا ہوگا آپ کو اوپر ایف ایکس میں اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چار اوپشن آ جاتے ہیں جو شروع کر رہتا ہے بیسک والا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر آتا ہے دروپ شوڑو یہ والا اوپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر جو اس کا انگل ہے یہ آپ اتنا ہی رہنے دائیں گے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر جو بلر ہے اس کو آپ چینج کر دیں گے اس پر آپ کلک کریں گے بلر پر تو اس طرح کا گھٹے بائے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو ایک اور ونڈو اس طرح کی اوپن ہوگی یہاں پر جو ٹو ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور اوپر یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کو ضرور کلک کر دینا ہے اس کے بعد کونے میں آپ کو جو صحیح کا نشان دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اب آپ کو پھر سے یہی پر کلک کر دینا ہوگا اسی والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے یہ والا جو آئیکن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو اس کا بلینڈ مور نورمل ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے یہ کر دینا ہوگا آپ کو ملٹیپل ملٹیپل ہو جانے کے بعد تیسری جو لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اوپر جانا ہوگا آپ کو پھر سے ایف ایکس میں اس کے بعد یہاں سے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا بیول اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر جو بلر ہے اس ڈبے پر آپ کلک کر کے یہاں سے کر دیں گے آپ اس کو ٹین اس کے بعد یہ جو اوپر صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو کلر ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو کر دیں گے بلیک اس کے بعد یہاں سے جو distance آتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو بھی آپ کر دیں گے 10 اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اب جو اس کی angle ہے آپ اس کو تھوڑی سی کم کر دیں گے 48茶الیس جیس چالیس کے آس پاس آپ اس کو رکھیں گے پچاس پہتالیس کے بیچ میں آپ اس کو رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے آپ کو پھر سے یہی پر جانا ہوگا fx میں اور اس میں بیول دی دینا ہوگا اسی طریقے سے آپ اس میں تین چار مرتبہ بیول دے دیں گے تاکہ یہ جو گلاس فونٹ میں تبدیل ہو جائے اب یہاں پر اس طریقے سے یہ ہم نے اس میں چار پانچ بیول لگا دی ہیں یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو اس کا بلینڈ مور نورمل ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ کر دیں گے اس کو لائٹنگ اب یہ لائٹنگ ہو جانے کے بعد جو شروع کی ہے لیئر اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جائیں گے آپ ایف ایکس میں ایف ایکس میں آ جانے کے بعد یہاں پر جو بیسک ہے اسی پر آپ کا کلک ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا گلو والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے کی اس میں ریڈ گلو آ جائے گی یہاں پر جو کلر ہے اس پر آپ کلک کر کے اس کو وائٹ کر دیں گے اور جو بلر ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو کر دیں گے زیرو پوائنٹ سکس اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے دونوں صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور جو سب سے نیچے کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر کونے میں یہ جو آئیکن ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہ جو میجک ٹول ہے اس پر لاکر کے آپ چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک موڈ والا اپشن اس پر بھی ایک مرتبہ آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو کنٹینیو کی ٹک ہے یہ آپ کی صحیح رہنی چاہیے اس طریقے سے اب اس کو آپ جوم کر لیں گے اس طریقے سے اور جو خالی ایریا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اس طریقے سے خالی ایریا پر آپ کلک کریں گے تو یہ صرف اسے ہی سیلیکٹ کرے گا جو خالی ایریا آپ کے پاس میں ہے تو ان سب کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو خالی ایریا ہمارے پاس میں ہے اس طریقے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو خالی area تھا وہ select کر لیا ہے اس میں آپ دھیان سے دیکھ کر یہ اچھے طریقے سے select کریں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا اوپر end والے option میں اس کے بعد جانا ہوگا آپ کو یہاں پر fill end stroke میں اس کے بعد یہاں سے اس میں white color آ جائے گا یہ جو type والا option ہے اس پر آپ click کریں گے اور یہاں سے جو noise والا option ہے اس پر آپ click کر دیں گے تو اس طریقے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں white noise آ جائے گے لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ جو amount ہے نا اس کو آپ یہاں پر کلک کر کے یہ جو ڈبا ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے 10 اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اور جو کونے میں صحیح کا نشان ہے اس پر بھی آپ کلک کر دیں گے اسی طریقے سے آپ پھر سے اسی میں جائیں گے end wall option میں جا کر کے فلینڈ stroke میں اب کی بار اس میں color change آپ کو کر دینا ہوگا color پر آپ کلک کریں گے اور کوئی بھی color آپ لے لیں گے جو difference ہو اور یہاں سے جو amount ہے اس پر کلک کر کے اس کو پھر سے آپ 10 کر دیں گے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس کو آپ 7 رکھ لیں 7 صحیح رہے گا اس طریقے سے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے پھر سے fx میں جائیں گے اور اس میں بیول دیں یہ sorry اس میں end wall option میں جا کر کے دوستو تھوڑی سی mistake ہو گئی ویسے ویڈیو میں میری ہوتی نہیں ہے آپ کو یہی پر جانا ہے end wall option میں اور یہاں سے جو fill and stroke ہے اس پر آپ کو فر سے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جو color ہے اب کی بار پھر سے یہ change کر کے اس طریقے سے green ہم رکھ لیتے ہیں اور جو amount ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو پھر سے آپ 7 کر دیں گے اسی طریقے سے اس میں الگ الگ difference color آپ اس میں ڈال دیں گے جتنے بھی color آپ ڈالنا چاہے بہت اچھا یہ لگے گا جتنے بھی color آپ اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے تو یہ colorful ہوتا چلا جائے گا اس طریقے سے آپ اس میں کلر ڈال دیں گے تو اس طریقے سے اس میں یہ کلر آ چکے ہیں اب کیا کریں گے یہاں پر کلک کر کے ہم اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے اور اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اب آپ کو یہاں پر پھر سے کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اور یہ جو بیچ کی لیئر ہے نا اس پر آپ کلک کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا جوم کر لیں گے اسی طریقے سے اور یہ جو لائن اب ہمارے پاس میں ہے اس طریقے کی جو اس میں ہم نے آٹلائن دی تھی جو ڈبے ہم نے بنائے تھے ان پر آپ کلک کر کے ان کو سیلیکٹ کر لیں گے اور جو فاؤنٹ ہمارے پاس میں ہے اس میں سے بھی ایک ایک حصہ ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو چلیے ان کو ہم سبھی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس تو آپ کو ٹیم تو ضرور لگے گا اور ویڈیو زیادہ لمبی بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اگر اتمنان کے ساتھ دیکھیں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ اسی طرح کا کا ڈیزائن بنا دیں گے اگر آپ سے گلت ہو جائے تو یہاں پر کونے میں یہ جو واپس والا آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے اور یہ واپس ہوتا چلا جائے گا دوستو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے سبھی کا سبھی سیلیکٹ کر لیا ہے جو ہمارے فاؤنٹ کا ایک حصہ تھا وہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اور جو ہمارے پاس میں ڈبے تھے وہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہ جو بیچ کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو پلس والا آئیکن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو لیئر فوم سیلیکشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے اس کی ایک اور لیئر بن جاتی ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اور یہ یہاں سے ڈی سیلیکٹ آپ کو کر دینا ہوگا تو یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک لیئر بنی ہے جس میں وائٹ کلر آ رہا ہے اب آپ کیا کریں گے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا ایف ایکس میں اس کے بعد یہاں سے جو بیول والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اس میں بیول آ جاتا ہے یہاں پر جو بلر ہے آپ اس کو کر دیں گے 5 اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو ڈیش ٹینس ہے اس کو بھی آپ یہاں سے فائف کر دیں گے صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو کلر ہے اس کو آپ یہاں سے وائٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے جو صحیح کا نشان ہے کونے میں اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا پھر سے آپ کو ایف ایکس میں جانا ہوگا اور اس میں بیول دے دینا ہوگا لیکن اب کی بار اس کی جو انگل ہے آپ تھوڑی سی بڑھا دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو پھر سے ایف ایکس میں جانا ہوگا اور اس کی جو انگل ہے اس کو آپ اوپر کر دیں گے اس طریقے سے دو سو سیم رکھ لیتے ہیں صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے اب آپ کو جانا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد کونے میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو کرش والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور اس کی سیٹنگ کچھ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیو میں سیٹنگ جو ہے وہ ارام ارام سے الگ الگ کوئی اور بتاتے ہیں لیکن سیمپل سی سیٹنگ ہے آپ کو یہ سیٹنگ رکھ لینا یہ اس میں بہت اچھا افکٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے کونے میں جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو ایف ایکس ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ جو فوٹو والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے یہ والا جو اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گولڈن آوٹ لائن جو ہے وہ آ چکی ہے اس طریقے کی اب جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اب آپ کو کیا کر دینا ہوگا آپ کو پھر سے یہیں پر کلک کر دینا ہوگا اور جو یہ والی لیئر ہے نا سب سے نیچے سے اوپر کی اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو تھوڑا سا جوم کر لیں گے اور جو حصے آپ کے پاس میں بچے ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے اسی طریقے سے جیسے آپ نے پہلے سیلیکٹ کیے تھے دوستو اس میں جو بھی آپ کو جس میں کلر ڈالیں گے آپ گریڈین کلر جسے ہم کہتے ہیں ملٹیپل کلر وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس طریقے سے بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے دوستو اس میں سارے کے سارے جو ہے اس طرح سے سیلیکٹ ہو رہے ہیں جیسا کہ یہ ہو چکا ہے تو کیا کرے یہاں سے جو اوپر بیک والا آپشن ہے یہ والا اس کو تھوڑا سا بیک کر کے اس طریقے سے میں آپ کو بیک کر کے دکھا دوں اس طرح سے بیک ہو چکا ہے تو یہاں سے لیئر چینج کر کے آپ دیکھ لیا کرے یہاں پر سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر کلک کر کے آپ دیکھ لے سیلیکٹ کس طرح ہو رہا ہے سب سے نیچے کی جو لیئر ہے اس پر کلک کر کے دیکھ لے کہ سیلیکٹ کس طرح سے کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ ان کو بار بار ٹری کر کے اچھے طریقے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے ہم نے سب سے اوپر کی پر کلک کیا تو سیلیکٹ کیا تو اس نے جو ہے ایک ایریا چھوڑ کر کے جو ہم سیلیکٹ کرنا چاہتے تھے وہ ایریا اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ ان کو سیلیکٹ کر لیا کریں اگر آپ سے نیچے کی بیچ میں جو لیئر ہے اس سے سیلیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں اوپر کی جو لیئر ہے ان سے آپ سیلیکٹ کر لیں کوئی دکت نہیں ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر کے کلر جو ہے آپ کو اسی لیئر میں ڈالنا ہے یہ جو لیئر ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس طرح سے اس کو جوم کر لیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو آئیکن ہے اس پر کلک کر کے بروس ٹول یہ جو بروس ٹول ہے یہ آپ لے لیں گے اور یہاں سے کلر آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی کلر آپ اس میں اس طرح سے فنگر کی مدد سے ڈال دیں گے جو بھی کلر آپ ڈالیں گے وہ اس میں آسانی کے ساتھ فیل ہو جائے گا اس طرح سے آپ ان میں کلر ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم ان میں کلر ڈال لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے جو ہی ان میں کلر ڈال دیئے تھے دوستو جو سیلیکٹ رہتا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر کے یہ جو سیلیکٹ والا اپشن ہوتا ہے اس پر کلک کر کے اس کو یہاں سے ڈی سیلیکٹ ضرور کر لیا کریں تب ہی آپ کو جو دوسرا سیلیکٹ کرنا ہے وہ سیلیکٹ ہوگا تو یہاں پر ہم پھر سے کلک کر دیتے ہیں اس والے آئیکن پر نیچے اور یہی لے لیں گے میجک ٹول یہ والا اور جو ہمارے پاس میں اب سیلیکٹ بچے ہیں جو ہمیں سیلیکٹ کرنے ہیں جن میں ہمیں کلر ڈالنے ہیں وہ ہم سارا کا سارا سیلیکٹ کر لیں گے اس طریقے سے جو ابھی ہمارے پاس میں بچے ہیں ان کو ہم سبھی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو جانا ہوگا یہاں پر انڈ والے اپشن میں اس کے بعد جانا ہوگا یہاں پر گریڈین کلر میں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے اس میں آخر میں آپ کو گریڈین کلر دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو اس طرح سے اوپر نیچے کر کے اس کی سیٹنگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو پھر سے یہاں پر کلک کر کے سوری اس والے آئیکن پر کلک کر کے اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیتے ہیں اس طریقے سے اب یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جو سب سے اوپر کی لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جانا ہوگا آپ کو یہاں پر پلس والے ایکن پر اس کے بعد یہاں سے جو فوٹو لیئر ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے آپ اپنے موبیل کی لیبریری میں پھر سے آ جائیں گے اب اس میں جو پینجی ہم لینے والے ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو بہت آسان کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم اس والی پینجی کو لینے والے ہیں اس طرح سے یہ چمک رہی ہے لائٹ پینجی جسے ہم کہتے ہیں اور اس کو جوم کر کے اس طریقے سے یہاں پر ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں صحیح کے نشان پر ہم کلک کر دیں گے اس طریقے سے یہ سیٹ ہو جائے گی اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے ایکن پر اس کے بعد اس کو کر لینا ہوگا آپ کو یہاں سے کوپی اس کے بعد آپ کو پھر سے اسی پر کلک کر کے کر دینا ہوگا یہاں سے پیشٹ اس طریقے سے پیسٹ ہو جائے گی اس کو لا کر کے آپ یہاں پر رکھ لیں گے اب آپ کو کوپی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ان کو بار بار اس طرح سے ہی پیسٹ کریں گے تو یہ پیسٹ ہوتی چلی جائے گے اور جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں جہاں چاہاں پر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو آپ اس طریقے سے سیٹ کر پائیں گے تو دوستو بس جو ہے وہ ہمارا فونٹ بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں اب اس کو سیو کرنے کے لئے جو دن والا آپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر جو سیو والا آپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو یہ اس طریقے سے بیک آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے جو سیو ٹو گیلی ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور کہ آپ اس کو جیسے ہی کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سہو ہو جائے گا دوستو بس اتنا ہیتا آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی تو چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں